بزرگوں کی باتیں خور سے سنا کریں کہ وہ حکمت و تنائی سے بھری ہوتی ہیں اور یاد رکھیں سب بزرگوں سے بزرگ ترین اللہ تعالی ہے اور دل کی سختی یہ ہے کہ تجھے موسیقی تو رولاتی ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں رولاتی میں نے کہا کوئی بھی میرے دل کی بات نہیں جانتا جواب آیا خدا انسان اور اس کے قلب کے بیچ حائل ہے تین کام بہت سخت ہیں پیسے کی کمی کے وقت سخاوت کرنا تنہائی میں پرہزگار رہنا جن سے خوف یا امید ہو ان کے سامنے حق بات کہنا ناشکری زوال کا آغاز ہے اور استغفار سربلندی کا وظیفہ ہے قرآن مجید پر سوچ بچار کرنے والا شخص جب بات کرتا ہے تو وہ بات کئی سالوں کے تجربے سے زیادہ وزن رکھتی ہے کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھ لیں جب تک قدرت طاقت اور اختیار ہو اللہ کی مخلوق پر احسان کرو آسانیہ پیدا کرو کیونکہ انسان کی قدرت اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے اللہ کی راہ میں پیسہ لگائے تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائے تو وقت میں برکت آ جاتی ہے گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا ہم اللہ تعالیٰ کی جس حد کو توڑتے ہیں انہی کے ذریعے ہمیں توڑ دیا جاتا ہے لیکن ہم اپنی غلطی اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ صفائیاں دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم صحیح ثابت ہو جائیں مگر سچ یہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بتائی ہیں ان کے دائرے میں رہنا ہی ہمارے ایمان و عمال کی سلامتی پوشیدہ ہے اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے ہی یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھیں کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں اللہ کی قربت کا بہترین راستہ آجزی ہے ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے ترخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے کول و فال سے پہچانا جاتا ہے ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استخوار کے آنسوں آنکھوں سے نکل آتے ہیں جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا ملتا ہے کبھی مایوسیقی آپ کو جب politique